جانیمانی شائر منور رانہ اب اس دنیا میں نہیں رہے منور رانہ کا رویوار دیر رات لخنوں میں ندھن ہو گیا 71 سال کے منور رانہ لمبے سمیں سے بیمار تھے اور لخنوں کے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا منور رانہ کی بیٹی سمیہ رانہ نے سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ ان کے پتا کا رویوار دیر رات اسپتال میں ندھن ہو گیا اور سوموار یعنی پندرہ جنوری کو ان کی انتیم کریائیں کی جائیں گے منور رانہ کے بیٹے تبریز رانہ نے پی ٹی آئی کو بتایا بیماری کے کارن بیتے چودہ پندرہ دنوں سے وہ اسپتال میں بھرتی تھے پہلے انہیں لخنوں کے میدانتہ اور پھر سنجے گاندھی پی جائے میں بھرتی کر آیا گیا جہاں انہوں نے رویوار رات قریب گیارہ بجے انتیم سانس لی اترپردیش کے رائیبریلی میں جن میں منور رانہ کو دنیا بھر میں اردو ساہیت میں یوگدان کے لیے جانا جاتا ہے ان کی اردو میں ہندی کے ساتھ ساتھ عوضی کی بھی جھلک دیکھنے کو ملتی رہی سال دوہزار چودہ میں منور رانہ کو ان کی کتاب شاہ دعوہ کے لیے ساہیت اکادم پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا سال دوہزار بارہ میں انہیں اردو ساہیت میں ان کی سیواؤں کے لیے شہید شود سنستان کی اور سے ماتی رتن سمان دیا گیا تھا سال دوہزار پندرہ میں یوپی کے دادری میں اخلاق کی لنچنگ کی گھٹنا کے بعد منور رانہ نے ایک نیو چینل پر لائیو ڈیویٹ کے دوران اپنا ساہیت اکادمی پرسکار لٹانے کا اعلان کیا تھا انہوں نے اس فیصلے کی وجہ دیش میں بڑھ رہی اصحیشونتہ کو بتایا تھا منور رانہ کے کئی شیر آج بھی لوگوں کی زبا پر ہیں اور ان کی ماں پر لکھی گئی نظمیں بے حد لوگ پریہ رہی ہیں